اسلام علیکم میں ہوں فیصل کریم سماز پورٹس ایکشن کی ٹیم کی جانب سے عید کا تیسرہ دن مبارک پاکستان سوپر لیگ کے حوالے سے اچھی خبریں ہیں پی ایسل سکس کے باقیہ میچز یو ای میں ہونے کے امکانات بڑھ گئے ہیں ابودابی کا میدان میزبانی کے لیے مضبوط ترین امیدوار ہے ٹی سی بی نے میچز ریشیڈول کرنے کی تیاری شروع کر دی ہے تو لیگ کا آغاز جون سے ہوگا اور ایک دن میں دو دو یا تین تین میچز کرانے کی بھی تجویز ہے ٹی سی بی ایک یا دو دن میں اس کا اعلان بھی کر دے گا اس کے علاوہ شو میں بات کریں گے کہ روہ سال پاکستان ٹیم کا کالنڈر ایئر ایکشن فیلڈ ہے کرکٹ ہی کرکٹ ہے دورہ جنوبی افریقہ اور زمباوے کے بعد قومی ٹیم جون کے آخر میں ہوگی انگلینڈ روانہ پاکستان وزن انگلینڈ کی بڑی تف سیریز ہونے والی ہے اس کے بعد قومی ٹیم انگلینڈ سے جائے گی ویسٹ انڈیز پاکستان وزن ویسٹ انڈیز کے دورے میں پانچ ٹی ٹوئنٹی میچز ہوں گے اور دو ٹیسٹ میچز کھلے جائیں گے اس کے علاوہ شو میں بات کریں گے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کہاں ہو گا یہ بھارت میں کرونا کی بدترین صورتحال ہے جس کی وجہ سے انہیں آئی پیل ملتوی کرنا پڑ گیا ہے اب سوال یہ کہ کیا بھارت ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کی مزبانی کر پائے گا یا میگا ایونٹ کو یو ای منتقل کرنا پڑے گا یہ سب اور بہت کچھ لیکن سب سے پہلے ٹاپ سٹوری تو پاکستان کے دورہ ویسٹ انڈیز کا شریول کر دیا گیا ہے جاری دورے میں ایک دو تین نہیں پورے پانچ ٹی ٹوئنٹی ماچز کھیلے جائیں گے دو ٹی 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 ٹوئنٹی ملتوی کرنا پڑ گیا ہے بھارت میں حالات بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں ایونٹ کے باقیہ ماچز کب ہوں گے ہوں گے بھی یا نہیں کچھ نہیں پتا اور اگر آئی پیل دوبارہ نہیں ہوا تو بھارتی بورڈ کو دو سے ڈھائی ہزار کروڑ بھارتی روپےوں کا نقصان ہو سکتا ہے بھارت کے صورتحال کو دیکھتے ہوئے انگلینڈ اور شریلانکہ نے بھارت کو آئی پیل میزبانی کی پیشکش کر دی ہے لیکن اگر بھارت آئی پیل کی میزبانی نہیں کر سکتا تو ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کی میزبانی کیسے کرے گا؟ یہ ہے ملین ڈالر قویشن سوال ہی ہے کہ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ اب کہاں ہوگا؟ کیا بھارت میں غیر ملکی کھلاڑی اور ٹیمز خود کو محفوظ تصور کر پائیں گی؟ اس پر بات کرنے کے علماء ساتھ موجود ہیں سابق رکیٹر تنویر احمد تنویر بہت شکریہ سپورٹس ایکشن سے گفتگو کرنے کے لیے اب بھارت اگر زور زبردستی سے ایونٹ کی میزبانی کرتا ہے تو کیا ہوگا پھر؟ دیکھیں میرے خیال میں اس ٹم جو انڈیا کے حالات ہیں نا اس حالات کے اندر تو میرے خیال ہے ورلڈ کپ نہیں ہو سکتا کیونکہ ڈے بائی ڈے جو کیسیز ہیں وہ پڑھتے جا رہے ہیں اور بہت زیادہ ہو رہے ہیں اور ڈیتھ کا جو ریشو ہے وہ تقریبا تقریبا جو ہمیں نظر آتا ہے تین چار آزار بندہ تقریبا اس کی ڈیتھ ہو رہی ہے تو اس حساب سے تو میرے خیال ہے انڈیا میں ورلڈ کپ ہونا بہت مشکل کام ہے اور آئی سی سی اس بارے میں آئی سنگ اندازہ لگا بھی رہا ہوگا اور اگر بی سی سی آئی نے یہ فیصلہ کر لیا ہے یا وہ سوچ رہے ہیں کہ اب اس کو ورلڈ کپ کو دبائی میں شفٹ کیا جائے اور وہ سوچنا بھی چاہیے ان کو کیونکہ ان کا آئی پی ایل جو ہے وہ نہیں ہو سکا اتنے زیادہ کیسیز آئے ہیں اور ان کی پوری کوشش تھی کہ آئی پی ایل کسی نہ کسی طریقے سے ہو جائے لیکن وہ نہیں ہوا تو میرا خیال ہے بہت اچھا فیصلہ ہے کہ بی سی سی آئی اگر یہ سوچتا ہے کہ ورلڈ کپ جو ہے وہ دبائی میں شفٹ کر دیا جائے اچھا تنویر کیا ٹیمز کے پاس ایونٹ کے بائی کارٹ کا اپشن موجود ہوگا اور اگر بائی کارٹ کی دھمکی بھی کام نہ آئے تو ایسے میں کھلالیوں کی پرفارمنس پر کیسا فرق پڑتا دیکھتے ہیں دیکھیں اگر بی سی سی آئی زبردستی کرتا ہے کہ نئی جی ورلڈ کپ انڈیا میں ہی ہونا چاہیے تو اس میں پھر انڈیا کا نقصان ہے کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ آئی سی سی بھی مانے گا یا جو کنٹریز ہیں ان کی جو ٹیمیں ہیں جنہوں نے جانا ہے کرکٹ بورڈ بھی میرے خیال کسی کا بھی کوئی نہیں مانے گا کیونکہ اگر کسی کے کنٹری میں کرونا کی کیسز کم ہیں تو وہ پھر نہیں جائے گا نہ وہ اپنی ٹیم کو وہ نہیں بھیجیں گے بلکل بھی کہ آپ جائیں اور انڈیا میں جا کے آپ کرکٹ کھیلیں تو کیونکہ ان کو ڈر بھی ہے کہ کرونا نہ ہو جائے ہمارے کسی پلئر کو تو میرے خیال ہے یہ زبردستی اگر انڈیا یہ سمجھتا ہے کہ ہم انڈیا میں ہی کرا لیں گے تو میرے خیال ان کا غلط فیصلہ ہے اور اگر یہ سوچتے ہیں کہ دبائی میں ہونا چاہیے تو میرے خیال ہے اس سے اچھی بات کوئی نہیں ہو سکتی کیونکہ زد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے زد کے بارے میں تو میرے خیال ہے شاید ہم سوچ رہے ہیں میرے خیال ہے وہ زد کریں گے بھی نہیں اگر کریں گے تو اس میں انڈیا کا اپنا نقصان کوئی ٹیم کوئی پلئر آئے گا ہی نہیں تو پھر جو آئی سی سوچ رہو گا جو اس کے دماغ میں وینیوز ہوں گے میرے خیال ہے دبائی سے بیسٹ وینیو کوئی بھی نہیں ہے کیونکہ اگر ہم اسٹریلیا کے بارے میں سوچتے ہیں ہم نیوزیلنڈ کے بارے میں سوچتے ہیں وہاں پہ کیسز جو ہیں وہ بہت کم ہے تو وہ تو کبھی بھی چانس نہیں لیں گے کہ ورلڈ کپ یہاں پہ ہو اگر ہم انگلینڈ انگلینڈ is the best option تھا کیونکہ وہاں پہ گراؤنڈ کی فیسٹیٹیز بھی بہت ہے اور ہو بھی سکتا تھا لیکن اکتوبر میں جو ہے وہ جو سردی کا موسم ہوتا ہے برق پڑتی ہے سردی بہت ہوتی تو اسی ویسے یہ میچز وہاں پہ ہونا بہت مشکل ہو اور میرے خلال میں دوبائی جو وینیو وہ بڑا زبدست رہے گا بہت شکریہ آپ کا اور جیسے کہ آپ نے اپنے گفتگو میں کہا کہ دوبائی is a good option تو پی ایسل کے حوالے سے بھی اچھی خبر اور وہ یہ ہے کہ پی ایسل سکس کے بقیہ میچز یو ای میں ہونے کے امکانات بڑھ گئے ہیں ابودابی کا میدان میز بانی کے لیے مضبوط ترین امیدوار ہے پی سی بی نے میچز ری شیڈیول کرنے کی تیاریاں شروع کر دی ہیں لیگ کا دوبارہ آغاز جون کے آغاز سے ہوگا اور ایک دن میں دو دو یا تین دین میچز کرانے کی بھی تجویز ہے تو جو پی ایسل اس کے حوالے سے اب اچھی ڈیولپمنٹ یہ آ رہی ہے جو باقی میچز رہ گئے تھے وہ اب یو ای میں ہونے کے امکانات روشن ہو گئے ہیں ابودابی کا میدان ہے جہاں پر یہ تمام تر میچز ہو سکتے ہیں پی سی بی نے میچز ری شیڈیول کرنے کی تیاری شروع کر دی ہے لیگ کا جو اب دوبارہ سے کمنسمنٹ ہوگی وہ جون کے پہلے ہفتے سے ہوگا اور ایک دن میں دو دو یا تین دن میچز کرانے کی بھی تجویز ہے تاکہ جلد اس کو ریپ اپ کیا جا سکے انگلینڈ کے سابق کپتان مایکل وان نے نیو سیلنڈ کے کین ویلیمسن کو ویرات کولی سے بہتر قرار دیا ہے مایکل وان نے گرمہ گرم بیان دیا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر کین ویلیمسن بھارت میں پیدا ہوتے ہیں تو وہ ویرات کولی سے بڑے کھلاڑی ہوتے ہیں کیونکہ ویلیمسن بھارت میں پیدا نہیں ہوئے تو انہیں عظیم بیٹسپن نہیں کہا جاتا نیو جیلنڈ کے سپورس چینل سپارک سپورس کو انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ ویلیمسن تینوں فار میکس میں جس طرح پرفارم کر رہے ہیں وہ شاندار ہے اس کے باوجود انہیں عظیم کرکٹرز میں شمار نہیں کیا جاتا لوگ بھارتی کپتان ویرات کولی کو گریٹ پلئر کہتے ہیں کیونکہ اگر وہ ایسا نہیں کہیں تو سوشل میڈیا پر تنقید کا طوفان آ جائے گا لوگ چند لائٹس اور فالورز کے لئے ویرات کولی کی تعریف کرتے ہیں اور انہیں پڑا کھلاڑی کہتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں پاکستان کے لئے ایک اور اعزاز کی کوپہما شہروز کاشف صرف انیس سال کی عمر میں دنیا کی بلند ترین چوٹی ماؤنڈ ایوریسٹ سر کر لی ہے وہ یہ کارنامہ انجام دینے والے سب سے کم عمر پاکستانی اور دنیا بھر میں سب سے کم عمر چوتھے نمبر پر ایسے اتلیٹ ہیں جنہوں نے کارنامہ سر انجام دیا ہے اور انیس سال کی ہی عمر میں گولڈ میڈل جیتنے والی پاکستان کی ناشنل ویٹ لفٹر رابیہ شہزاد عید کا دن انہوں نے کیسے گزارا اور کون کون سے خانوں کی شوقتین ہے سما کے نمائندہ حزیفہ خان ان سے گفتگو کی دیکھتے ہیں سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ نے سما ٹی وی کو ورک دیا یہ بتائیے گا کہ ایک ایسا کھیل آپ نے جو ہے وہ چوز کیا جو زادہ تر عمومی طور پر مردوں سے مقصوب ہوتا ہے میں جے بچپن سے فائٹنگ کا بہت شعور تھا تو وہ میری بچپن میں بہنوں کے ساتھ لڑائی ہوتی تھی تو میں ان کے ساتھ اچھی لڑائی فائٹنگ کا بڑی تھی پہ اس کے ساتھ میں نے پھر پہار کے ساتھ کافی fightin کی ہے ان کی وجہ سے intimate卡lesia خین رسلگ کی ہوتی تھی اس سے مجھے کافی strength ڈیلتو ہی سو Crisp ڑائی הבارم آپ فائلائی لاثنگ پہلائیلی تھی van طريقے حی点dit پہلائی تیتمی ا GNP واقعوب negotiate intoپ نیаемся tyہ شکریہ pro今天 اجازت میں آپ کو جانب کے لچے مجھے پاکتے ہیں تو جب بقاعدہ طور پر پہلی دفعہ آپ کے ہمارے جائیں اور آپ نے جائے ویڈ کری کیا تو یہی پسکتے ہیں کہ یہ جو سکتے ہیں کیونکہ اٹھانا لڑکیوں کے لئے اتنا سان کامی ہوتا ہے مجھے ایسا کچھ نہیں ہوتا لیکن مرے سراؤنگ در مجھے خواتین ہوتی تھی دیدی جن کے اندر ان کو دل لگتا تھا میرے ویڈ عمد لگتا تھا میں بہت زیادہ فورت کی شکریہ ہوں میں جیسے پراتھے میں دیلی روٹین میں ہے کہ میں پراتھا کھاتی کیونکہ اید کا موقع ہے اور پینڈمک بھی ہے تو آپ ایسے اموی طور پر اید کس طرح مناتی ہوں اور اس بار کی اید کس طرح منہ جائے میرا اید کا این کھاتے کس طرح گزرتا ہے اور کہ میری اید ہوں گی جس میں میں نے کھول بیسے میں اید کھول کے اید کھول پر اید کھول کے کھاتی تھی میں کبھی کھول نہیں کی کیونکہ میں اگر جاؤں گی کچن میں تو میں کہوں گی اچھا اس آئل میں اتنی کیلوریز ہوتی ہے آئل کو نکال دو چیز میں اتنی کیلوریز ہوتی ہے چیز نکال دو تو میرا چھو بنایا ہے وہ کھانا ہوگا وہ اتنا برا ہوگا کہ نو خود نکھا سکتی اب در فوٹبال کروک کرتے ہیں سپانش لیگ میں بیال مرد نے گرنیڈا کو چار ایک سے ہرا دیا انگلیش پرمیر لیگ میں لیورپول نے مانچسٹر انیٹیڈ کو چار دو سے شکست دی سپورٹس ایکشن سے آج کے لیے اتنا ہی دیجے اجازت اللہ حافظ